اسلام علیکم سلمانٹرز این فارمنگ ویلکم جب آج بات کریں گے پورٹری فارمنگ میں مرگیوں کی افزائش نسل پر اور اس پر کتنا پرافٹ ہوتا ہے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے سب چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو بیجو جو بھی کراؤں گا اپنے پورے فارم کا بہت سی مرگیوں نے انڈوں میں سے بچے نکالنے ہوئے ہیں اور جس کے اندر اسیل کے بچے بھی ہیں اس کے علاوہ دیسی کے بھی ہیں اور فینسی مرگیوں کے بھی ہیں یہ میں خاص دیسی مرگیاں کافی ساتھ رکھی ہیں میں ایک دیسی مرگی لے کر آیا تھا گاؤں سے خاص اس کے بعد ایک مرگی سے میں نے بہت سی یہ پورا پورٹری فارم بنا لیا اور انشاءاللہ اگرے سال یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو مزید کچھ پانچ چھ گناہ مزید بڑھ جائے گا سسٹم میں گوڑ فارمنگ بھی کر رہا ہوں دیری بھی کر رہا ہوں لیکن جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پورٹری فارمنگ میں ہے کیونکہ انڈے بھی کافی دیتے ہیں یہ اور اس کے بعد آپ ان کے نیچے کم سے کم بارہ سے پندرہ انڈے رکھ کر انڈے ہیچ کروا سکتے ہیں اور اچھے بچے نکلتے ہیں اور انکو بیٹر سے بہت اچھا ریزلٹ مجھے ملتا ہے دیسی مرگیوں سے دیسی مرگیاں بہت اچھے انڈے ہیچ کرتے ہیں کم سے کم ضائع ہوتے ہیں انڈے اس کے بعد جب بچے نکلتے ہیں تو دیسی مرگی بڑا خیال کرتی ہے بچوں کا ان کو تھن سے بچاتی ہے انہیں دانہ دنکہ کھلاتی ہے کھلانہ پلانہ سکھاتی ہے اس کے علاوہ بلیوں سے نیولوں سے اور چوہوں گناہ سے بچاتی ہے موزی جانوان سے بچاتی ہے پوری طرح حفاظت کرتی ہے اور اچھی طرح لے کر چلتی ہے ان کی پروشی کرتی ہے لیکن دو منہ تا کرتی ہے دو منہ بعد وہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد دو منہ میں بچے اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ خود سروائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مرگی پھر انڈوں کو لائے جاتی ہے اور پھر وہ دو منہ بعد پھر کھلو کو گئے دوبارہ انڈوں کو ہیچ کر کے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اب یہ خاص دیسی مرگی ہیں یہ بریڈر ہے ہمارا اس نے سارا پورٹی فارم بنائیا ہے اس کے بعد جو آگے پنجنے میں چلتے ہیں میں وہ بھی آپ کو ویزر کرواتا ہوں بہت اچھی نسل کے چوزیں نکالنے ہیں یہ ہے بہت اچھی کوالٹی کے چوزیں ہیں فل ایکٹیو ہیں کیا ہے جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ایک دن چھوڑ کر کچھ نہیں میں دیتا اسے اگلے دن ایک دن میں چنی اولا پانی دے جاتا ہوں ان سے ان کی فلیشنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو میں باجرے ڈالتا ہوں جو باجرے کی جو ماں ہے مرگی وہ باجرے کو پیس کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اس کے علاوہ ایک چار نمبر فیڈ ملتی ہے مارکٹ سے وہ بھی میں لے آتا ہوں وہ بھی میں ان کو دیتا ہوں جو چار نمبر فیڈ ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کی ہے کیونکہ اس کے اندر ان کی گروت اچھی ہو جاتی ہے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پرورش پہلے تین مینے اگر آپ نے چوزوں کو بچا لیا تو یہ بچ جائیں گے اور اپنے کا فارم ترقی کرے گا اب یہ مرگی ہے اس کے ماشاءاللہ اس نے سات بچے نکال لیا ہے سائز کا چھوٹا ہے دیسی مرگی میں اس کی سائز چھوٹا ہے لیکن یہ انشاءاللہ ہفتے دو ہفتے تک یہ بھی بڑے ہو جائیں گے یہ بہت پیارے بچے نکال لیا انہوں نے اور اچھی کوالٹی کے بچے ہیں یہ بھی دیسی بھی ہے اس کے اندر اور فینسی بھی ہیں جو ییلو کرے کے نظر آ رہے ہیں وہ گولڈن ہائیوی بف کے ہیں اور جو بلیک ان وائٹ ہے وہ اسیل کا ہے کیونکہ میں جو مرگی کڑک ہوتی ہے تو ان کے اندر اس کے بھی رکھتا ہوں دوسرے نمبر پہ جو میرے پاس اسیل ہیں جو فینسی ہیں ان کے اندر میں سنبھال لیتا ہوں اور جب مرگی کڑک ہوتی ہے ان کے نیچے رکھ کے اچھے اندر جو کوالٹی والے اندر ہوتی ہیں اسے میں اندے ہیچ کرواتا ہوں مرگی سے اچھا محول دیں اپنے سامنے ان کو تھوڑا گھماپ رہا دیں اس کے بعد دربوں میں بند کر دیں تاکہ سیف رہیں اگر باہر پھرتے رہیں گے تو بلی کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کسی کے پاؤں کے نیچے بھی آ سکتے ہیں پانی میں ڈوب سکتے ہیں باہر نکل جگے جا سکتے ہیں تو یہ سارے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو پہلے تین میں نے اپنے چوزوں کو خیال کرنا ہے اگر پہلے تین میں نے خیال کر لیا تو یہ ٹھیک رہیں گے ویکسینیشن کی بات کر لیتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر اندر جب یہ کم سے دس دن کے ہو جاتے ہیں چوزے تو ان کو میں انڈی آئی بی کی ویکسینیشن کر دیتا ہوں اس کے بعد ہر مہینے چھوٹے بڑے پرندوں کی میں ہر مہینے بیرا ناغا انڈی لسوٹا کی ایکس ضرور کرا دیتا ہوں امید کہتے ہیں لائک کر دیں اب یہ مرکی بیٹھے ہوئی ہے انڈوں پر تب تک کے لیے اللہ حافظ